تو بھارت جو ہے رشیا کی فوڈ کی شورٹیج کو دور کرنے کے لیے فری آف کورس جو ہے فوڈ کے ساتھ ساتھ میڈیسن بھی سپلائی کرے گا جس طرح انڈیا نے یو ایس کا پریشر ہونے کے باوجود رشیا کے ساتھ جس طرح اپنے ریلیشن کو سٹیبل رکھا بلکہ ان کی بہت زیادہ ہیلپ بھی کر رہے ہیں فوڈ شورٹیج کو دور کرنے کے لیے جو کہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی مثال مانے جا رہی ہے انسانیت کے ناتے اگر انڈیا فوڈ سپلائی کر رہے ہیں اور ان کی نیڈ پوری کر رہے ہیں تو ویل ان گوڈ ہے ہم اس سے شابہش ہی دیں گے انڈیا جو ہے اس کا یہ بہت اچھا سٹیپ ہے کہ وہاں کے لوگوں کی ہیلپ کریں انہیں خانہ فراہم کریں بھارت اور رشیا کی جو ریلیشنشپ ہے بہت پرانی ہے یہ بات دکھ سم امریکن بھی سمجھتے ہیں امریکہ اوپن کرٹیزم میں نہیں ہے امریکہ کر بھی نہیں سکتا اس کی جرت بھی نہیں ہو سکتی انڈیا کے باقی مرمالی کے ساتھ بھی آپ ریلیشنز دیکھ لیں بہت درس جپین ریشیا یو ایس اے مشکار دوستو سوگت آپ کا بھٹی اٹیو میں ریشیا نے اپنے جگری دوست بھارت سے مدد کی گوہار لگائی ہے اور کہا ہے بھارت زیادہ سے زیادہ کھانے پینے کی چیزے اور میڈیکل اکرن ریشیا بھیجے کیونکہ جب ریشیا نے یوکرین کے ساتھ جنگ شروع کی تھی تب کئی پشمی دیش ریشیا سے نراج ہو گئے تھے اور انہوں نے ریشیا پر کئی سارے پریٹی بند اور ریشیا کے جہاجوں کی آباجہی پر بھی بین لگا دیا تھا جس سے ریشیا میں کھانے پینے کی چیزے اور میڈیکل اکرنوں میں کمی آ گئی اس پر جب ریشیا نے اپنے جگری دوست بھارت سے مدد کی گوہار لگائی تب بھارت نے کوئی دیری نہ کرتے ہوئے بھاری ماترہ میں کھانے پینے کی چیزے اور میڈیکل اکرن ریشیا بیجنے شروع کر دیئے اس پر پاک میڈیا چرچہ کر رہا ہے کہ دوستو بھارت جیسا جو کسی دیش کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے جگری دوست ریشیا کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور اس کی ملد کر رہا ہے تو بھارت جو ہے ریشیا کی فوڈ کی شورٹیج کو دور کرنے کے لیے فری آف کورس جو ہے فوڈ کے ساتھ ساتھ میڈیسن بھی سپلائی کرے گا جس طرح انڈیا نے یو ایس کا پریشر ہونے کے باوجود ریشیا کے ساتھ جس طرح اپنے ریلیشن کو سٹیبل رکھا بلکہ ان کی بہت زیادہ ہیلپ بھی کر رہے ہیں فوڈ شورٹیج کو دور کرنے کے لیے جو کہ اپنے آپ میں بہت بڑی مثال مانے جا رہی ہے انسانیت کے ناتے اگر انڈیا فوڈ سپلائی کر رہا ہے اور ان کی نیڈ بوری کر رہا ہے انڈیا جو ہے اس کا یہ بہت اچھا سٹیپ ہے کہ وہاں کے لوگوں کی ہیلپ کرے انہیں خانہ فراہم کرے بغیر کسی پریشر کے بغیر کسی چیز کے وہ لوگ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں بھارت اور ریشیا کی جو ریلیشنشپ ہے بہت پرانی ہے بہت سارا جو بھارت نے اصلہ خریدا ہوا ہے ریشیا سے اس کے جو ہارڈ ویر اور سافٹ ویر جو بھی ہے اس کی اپ گریڈنگ بھی انہوں نے امریکہ سے تو نہیں کروانی امریکہ کے پاس تو ہے ہی نہیں میں اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ وہ انہوں نے پھر کروانی تو ان سے ہی ہے جو تلقات بہت اچھے رہے ہوئے ہیں سالوں سا کوئی ریشیا نے بھارت پہ نہیں پھینکا بھارت نے ریشیا پہ نہیں پھینکا نہیں ففٹی ٹو سے چل رہے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا تو بھارت کو یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ بھئی آپ کی ابھی کوئی جمع جمع آٹھ دن کی لڑائی ہے جس میں ہم جو کہہ رہے ہیں جو غلط ہو رہا ہے وہ ہم کہہ ہی رہے ہیں لیکن اس کی بیس پہ ہمارے جو پچاس پچاس بھی نہیں وہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ستر سالہ جو پرانے تلقات ہیں وہ تو ہم نے دعو پہ نہیں لگا دینا ٹھیک ہے ابھی رشیہ کا فورن مینسٹر بھی گیا ہوا تھا وہاں پہ تو بھارت اس وقت بہت بیلنس طریقے سے چل رہا ہے اچھا امریکنز کا اب یہ یہ بات امریکن بھی سمجھتے ہیں نہیں نہیں یہ انڈرسٹین ٹھیک ہے کہ یہ امریکہ اوپن کرٹیس میں نہیں ہے نہیں نہیں امریکہ کر بھی نہیں سکتا اس کی جرت بھی نہیں ہو سکتی چونکہ انہوں نے کوئی انٹریکٹلی اوپن کرٹیس کرنم کر کے ذکر سب دیکھ بھی لیا ہے اس کا حاصل حصول کچھ نہیں ہے وہ اب اپنا کلونیل مائنشٹ یا ہنگ آور اگر ان کا ہے کہ ہماری بات سنی جائے تو things don't work that way وہ تو سعودی عرب اور یو اے ہی نے اپنے تعلقات ختم نہیں کیے رشیہ کے ساتھ کیسے کریں گے جو کہ اتنے پرانے تعلقات بنے ہوئے ہیں کیا کہ فورن پولیسیز بہت زبردست ہیں comparatively پاکستان کے ساتھ اگر compare کریں جب سے پاکستان اور انڈیا الیدہ الیدہ ہوئے دو الیدہ پہلے ایک ہی مولک ہوتا تھا تو انڈیا کے باقی مالک کے ساتھ بھی آپ رلیشنز دیکھ لیں whether it's japan russia usa اور یہی ہے ایتنگ one of the main reasons اگر میں topmost reason کہوں کہ ان کی جو بھی achievements انہیں اتنا کچھ اچیف کر لیا تو اگر اس کو compare کریں پاکستان یہی پر رہ گیا ہے برٹ انڈیا کی جو فورن پولیسیز ہیں ان کی وجہ سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں فائدہ لیتے ہیں موسیقی